تم باہد شخص ہو جو ان سات سالوں میں یہاں اس قبر پر فاتح کے لئے آئے ہو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا اسے کہہ رہا تھا جو یہاں کا گرکن تھا یہ جب یہاں لائی گئی تھی تو تقریباً چار ہی لوگ تھے جو اس نے دفنانے آئے تھے اور ایک بہت عجیب بات ہے صاحب کیا وہ بھولا جب اس لڑکی کو دفنانے آئے تھے تو اس کا کفن تو سفیر تھا مگر چادر کالی تھی اور پھر جب دفنان دیا تو اس کے قطبے پر یہ نام دیکھو سید مستم حیدر لکھوا دیا بھلا عورت کی قبر پر مرد کا نام کیوں گرکن کی بات پر وہ بے وسی سے مسکرا دیا تھا یہ مستو یہ چادر اپنے مجھے دے دونا یہ کالی چادر جب میں مروں گی تو اسی میں ہی لپٹ کر دفن ہو جاؤں گی مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے تمہاری پناہوں میں ہوں پتہ ہے جب تم پاس ہوتے ہو تو مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہتا تم جانتے ہونا اندھیرہ کتنا ڈراتا ہے مجھے تو بس اس چادر میں ہی قبر میں جاؤں گی تاکہ تمہارا احساس میرے آس پاس رہے اور کوئی ڈر باقی نہ رہے پتہ ہے میں اپنی قبر کے قطبے پر بھی تمہارا نام لکھاؤں گی تاکہ کبھی میں تم سے کھو جاؤ اور تمہیں کہیں نہ ملو تو کسی شہر خاموشہ میں جا کر اپنے نام کا قطبہ دیکھ کر جان لینا کہ وہاں میں ہی سو رہی ہوں ہاں ایک اور عجیب بات بھی ہے وہ کیا یہ دیکھو یہ ہاں کسی قبر پر پھول نہیں ہے مگر نہ جانے کیسے بس اسی قبر پر یہ سفید پھول کھل گئے ہیں خود ہی جبکہ کسی نے لگائے بھی نہیں وہ اب کی بار کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا جانتے ہو بابا وہ ایسی ہی تھی سب میرے حکر سب سے مختلف میری نازف سی معصوم آنکھوں والی گڑیا ہر بات پر ڈر جانے والی اسے سرک پھولوں سے بھی ڈر لگتا تھا وہ کہتی تھی کہ اسے لگتا ہے جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے تو اس کے خون سے سرک گلاب بنایا جاتا ہے پاگل دینہ اور سفید پھولوں سے اسے عشق تھا کہتی تھی کہ سفید پھول محبت کرنے والوں کی پاک روحیں ہیں اور وہ بھی جب مر جائے گی تو سفید پھول بن جائے گی وہ اب ان سفید پھولوں کی محبت میں اندر اترتی محسوس کر رہا تھا تم اس کے کیا لگتے ہو سائم میں بظاہر کچھ بھی نہیں مگر سب کچھ کچھ لوگوں کے بظاہر کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں سے بظاہر کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہوتا جیسے کوئی نام دیا جا سکے مگر تمام رشتوں کے احساسات اسی کے پہلو میں سجدہ کرتے ہیں جیسے کوئی رشتوں کے پہلو میں سجدہ کرتے ہیں